شانی دن بدین رمشا کی زندگی مزید اجیرن کر دے گا اور اس کو اس بات پر مجبور کر دے گا کہ وہ اس کو چھوڑ دے اور آپ دیکھیں گا کہ کس طرح سے پتا چلے گا یعنی کہ جیسے ہی اپنان ملنے کے لیے آئے گا کسی کام سے رمشا کے پاس تو اس کو پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے وہ جا کر سارا ماجرہ بتائے گا اپنے باپ سے اور کہے گا کہ شانی اس کے آگ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میں پہلے اس فیصلے کی خلاف تھا وہ لوگ بہت لالچین لوگ ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ رمشا کو وہاں سے چھٹکارہ دلایا جائے اور رمشا کی زندگی کو سکون میں کیا جائے اس لیے بہتر یہی ہے کہ شانی کو اس کی زندگی سے نکال دیا جائے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو رمشا سے پہلے ہی پوچھا تھا رمشا پتا نہیں یا تو کسی کی باتوں میں آ گئی یا اسے کسی نے اس بات کے لیے مجبور کیا ہے جو وہ اس بات کے لیے راضی ہوگی تھی ورنہ اس کو پہلے ہی مجھے ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھی میں کبھی بھی اس کو اس بات کے لیے فورس نہ کرتا کہ وہ ادھر شادی کرے مجھے اس چیز کا بے حد افسوس ہے